اسلام علیکم فرینڈز جہاں لے کر جا رہے ہیں وہ ہے جناب پرل کانٹینینٹل ہوتل آج ہم آپ کو یہاں کا وزٹ کروائیں گے تو چلیے ہمارے ساتھ اس طرف سب یہ بڑے ہالز ہیں جہاں آپ اپنی پارٹیز سیمینار وغیرہ منعقد کر سکتے ہیں اور یہ کالین کی شاپ ہے یہاں آپ کالین وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے بنے ہوئے یہاں ایسی کئی چھوٹی چھوٹی جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں آپ بیٹھ کر کافی وغیرہ فاس فوڈ وغیرہ یا کھانا کھا سکتے ہیں موسیقی اور یہ ہے جناب پی سی ہوتل کا ریسپشن ان مختلف ٹلوکس میں مختلف ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کچھ کنٹریز کا سٹینڈر ٹائم سیٹ کیا گیا ہے اور یہ ہے جناب مارکو پولو یہاں ہائی ٹی ہوتی ہے پی سی ہوتل کی اگر آپ شام میں آئیں تو ہائی ٹی کے لیے آپ یہاں مارکو پولو ہال میں آئیں گے اور یہاں غالباً چائنیز کھانا سرف کیا جاتا ہے لفٹ آ گئی تھی اور ہمیں ٹین فلور پر جانا تھا پی سی ہوتل کا ٹین فلور چاندنی کے نام سے مشہور ہے کھانے کا مہنیوں آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے جناب حلیم اور یہ اس پر لکھاوہ تو جناب چکن سجی ہے لیکن مجھے تو یہ کابلی پلاو لگا جو کہ کابلی پلاو ہی ہے یقینا لیکن تھا بہت لذیذ اور گرما گرم اور یہ ہے سبزی اور چنے کی دال جو کہ بہت ہی لذیذ لگ رہی تھی اور یہ تھے اگلے ہوئے چاول پراؤن اور فیش اور یہ سوس اور یہ چکن بھونہ بیف پائے جو کہ بہت زیادہ لذیذ تھے اور یہ بیف نہاری اس کا ٹیسٹ بھی لا جواب تھا سب سے ٹاپ پر اگر آپ کہیں تو سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ سیخ کباب سب سے زیادہ لذیذ تھے اور یہ چکن دکھا مٹن کننہ چکن بیریانی میکس سبزی گرمہ گرم چکن یخنی موسیقی بیف کیمہ وائٹ کڑھائی جو کہ چکن کی تھی اور یہ ہے مٹن کڑھائی اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی آلہ تھا اور یہ ہر طرح کی سیلیڈ یہاں دستیاب تھی اور یہ سوسز بھی ہر طرح کے یہاں موجود تھے بہت زیادہ ہیں نام میں سب کے تو نہیں بتا سکتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے یہ ہے بڈر اور نان یہ ہے آئس کریم اور اس کی گارنش کے لیے جو چیزیں یہاں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے جناب گرمہ گرم گلاب جامن جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھی مجھے بہت زبردست لگی گلاب جامن اور یہ ورائٹی دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے یہاں میٹھے کے ٹیسٹ میں موجود تھا اتنا سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موسیقی کوئی بھی آئیٹم ختم ہوتا تو فوراں سے اسے ریفیل کیا جاتا اور سب کچھ تازہ بن رہا تھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ککنگ کا کام بھی ساتھ کے ساتھ یہاں کیا جا رہا تھا اور بہت اچھا ماحول بناوا تھا یہاں کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی لا جواب تھی ہر چیز موسیقی 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 ہم آپ لوگوں کے یقین ان موہ میں پانی آ رہا ہوگا کیا بتائیں آپ کو سب چیزیں بہت لا جواب بنی ہوئی تھیں آپ کو پہلے بھی بتایا اور سب کچھ دکھایا اتنا ہے مزے کے کھانے دیکھ کر فطری عمل ہے موہ میں پانی آنا اور بس کیا کر سکتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائی کیجئے موسیقی کھانا ہم نے کھا لیا تھا اور اتنا لذیذ کھانا کھانے کے بعد گرین ٹی تو بنتی ہے جناب کیونکہ گرین ٹی بہت ضروری ہے اس طرح کا کھانا کھانے کے بعد گرین ٹی آ چکی ہے اور انجوائے کرتے ہیں گرین ٹی موسیقی اگر آپ نے ابھی تک میلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ورائے مہروانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا لائک اور شیئر وزرور کریے موسیقی 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 تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا ولاغ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کے لئے ایک بہترین معلوماتی ویڈیو بنا سکوں اگر آپ نے مجھا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہروانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میری دعایں آپ سب کے لئے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نئے ولاغ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ